بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلی گروپ کلاس میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مصدف اور آج ہے ہمارے ایک نئی آواز کے ساتھ دوستی کا دن جس میں ہم کچھ تصاویر دیکھیں گے اور ان کے نام بتائیں گے اور ٹیچرز جو ہے ہمارے ساتھ مختلف اور ایسی اشیا کے نام بھی شیئر کریں گی جو ان کو آتے ہیں اور آپ بھی یقیناً اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے ٹیچرز آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ جس آواز کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے کہ جب ہم کسی آواز کا تعرف کرانا شروع کرتے ہیں بچوں سے تو اس دن ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سننے اور بولنے کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اس آواز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ڈیویلپ کر سکیں ان کے انڈسٹیننگ اس ساؤنڈ کو تاکہ نئی آوازیں جب وہ سنتے ہوئے اس آواز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو آواز ہم اس کو سکھا رہے تھے مختلف آوازوں میں سے اس آواز کی ان بچوں کو پہچان ہو گئی ہے تو آج کی جو ہماری آواز ہے وہ ہے سوت ہ کا تعرف ہ سکلز ہے ہماری سننے اور بولنے کی ہمارے حاصلاتِ تعلوم ہیں ادگرد کے محول میں موجود اشیاء کے نام بتا سکیں تصویر کو پہچان کر اس کے بارے میں بھی بتا سکیں یعنی سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد بول کر اظہار کریں کہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے تو پیارے بچوں اپنے سننے اور بولنے کی جو ایکٹیوٹی ہے آج آپ نے اس کو ایکٹیف کرنا ہے اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہم آج سیکھنے لگے ہیں ہم سب کو آ جائے ٹیچرز آپ کے لیے جو نیچے ٹیچر نوٹ دیا گیا ہے اسی کے مطابق اس لیسن کو لے کے میں آگے پرسو کروں گی اور پھر اسی لیسن کو اسی طرح سے آپ نے مختلف الفاظ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے بچوں کو اس آواز کے ساتھ دوستی کرانے کے لیے تو آج کا ہمارا موضوع ہے ہ کا تعرف سوت یعنی آواز ہ کا تعرف اب ہ کی آواز ہمیں کن کن چیزوں میں سنائی دیتی ہے جیسے کہ یہ تمام مسلمان سال میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں کس لیے حج کرنے کے لیے شاباش حج حج اب یہ تصویر دیکھیں بتائیں یہ کیا ہے یہ میٹھی میٹھی ہوتی ہے دکان کے اندر اور اس کو اکثر بچے اور بڑے بہت پسند کرتے ہیں مجھے بھی بہت پسند ہے یہ کون بناتا ہے یہ مٹھائی کی دکان ہے مگر اس کو بنانے والا کون ہے حلوائی جی ہاں حلوائی کہتے ہیں جو کہ مٹھائی بناتا ہے اگلی تصویر بتائیں کس چیز کی ہے جو یہاں پہ کلاس میں بوئیز بیٹھے ہیں وہ بال کٹانے جاتے ہیں کس کے پاس حجام کے پاس تو اب ذرا دوبارہ سے غور کر لیں حج حلوائی حجام شروع کی آواز ہ کی تو ٹیچرز ابھی آپ نے اس آواز کو آئیڈنٹیفائی کرانے کے لیے جو تصاویر کتاب میں وکیبری دی گئی ہے اس کو استعمال کرنا اور ساتھ اس کے کچھ مکس کرنے ہیں ایسے الفاظ جن کی شروع میں ہ کی آواز نہیں ہے اور پھر بچوں نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ ان کو کہاں پہ ہ کی آواز سنائی دی ٹیچرز یہ انٹریکٹیو ایکٹیوٹی ہے اس سے بچوں کی انرجی چینلائز ہوگی اور اس ساؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی جس کو آپ پریکٹس کروارہی ہیں آج سو پلیز پاوز دس ویڈیو اور کنٹینیو ویڈی ایکٹیوٹی جی بچوں ابھی آپ نے کیا ایکٹیوٹی کی ٹیچر بہت ساری چیزوں کے نام لے رہی تھی اور آپ نے کیا کرنا تھا اپنا ہاتھ بلند کرنا تھا اس آواز کو سن کے جو کہ آج کے ہمارے سبق کی ہے تو کیا آج ہے ہمارے سبق کی آواز ہ تو یہ بتائیے کہ کس چیز کی تصویر ہے ہویلی کی اور شروع کی آواز ہ شاباش ویڈی گوڈ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم سننے اور بولنے کی مشک کرے ہیں تو ٹیچرز اگر آپ چاہیں تو ان کو لائبریری کار سے کارنر سے جو ہے وہ کارز لانے کا کہیں تاکہ یہ ان کی تصویر بار بار دیکھیں اور ان کے نام بتائیں اگر آپ کے پاس اور بھی ایسی تصویر ہیں تو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کریں جیسے کہ میرے ابو حج کے لیے گئے تھے یا میں نے حلوائی سے مٹھائی خریدی کچھ بھی جو ایسا کہنا چاہیں لیکن اس ورکیبڈری کو استعمال کریں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے تو بچوں آپ نے گھر جا کے یہی پریکٹس ریپیٹ کرنی ہے ایک چھوٹی سی ورکشیٹ آپ کو دی گئی ہے کلر کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہاں پہ کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ آپ نے گھر جا کے اپنے پیرنٹ سے بھی ڈسکس کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ تمام مسلمانوں پہ عمر میں ایک دفعہ حج فرض ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا جس دن حج ہوتا ہے اس دن باقی دنیا کے مسلمان عید مناتے ہیں اور اس عید کو کہتے ہیں بڑی عید اور بڑی عید پہ ہم کیا ایکٹیوٹی کرتے ہیں ہم نے جی کے میں سیکھا تھا جی ہاں ہم جانروں کی قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں شاباز چیچرز ابھی آپ نے اس طرح مختلف چیزوں پہ وکیابلری پہ ان کے ساتھ ان کا جینرل نالج بھی بیلڈ اپ کرنا ہے تو اس گفتگو کو جو ہے آغاز کیجئے آج کی آواز والے جو حروف ہیں ان کا مطارف ان کو مطارف کروائیے بچوں سے اس آواز کی ادائی کی کرائیں کیونکہ آج کی جو آواز ہیں ان میں انہوں نے سننے اور بولنے کی صلاحیت کو ہی ڈیویلپ کرنا ہے اور نام بتانا سیکھنے ہیں کچھ تصاویروں کے اور کچھ چیزوں کے جو آس پاس کے محول میں موجود ہیں تو چلیے لیسن کو ختم کرتے اور ایک بڑی پیاری سی مزے کی تصویر دیکھتے ہیں اور بتائیں مجھے کہ یہ کیا ہے اور ابتدائی آواز کیا ہے یہ ہے ہلوے کی تصویر جو ہلوائی بناتا ہے شاباش اور اس کی شروع کی آواز ہے ہ تو ہ کی ہلوے کی چھوٹی سی نظم آپ کی کتاب میں دی گئی ہے جو آپ نے ٹیچر کے ساتھ ایکشنز کر کے سنگھ کرنی ہے اور اس کے بعد گھر جا کے بھی دہرانی ہے اس کے ساتھ ایک بہت مزے کی ایکٹیوٹی کہ ٹیچر آپ کو مختلف رنگوں کی پلیٹ ہو دیں گی اور آپ نے چھوٹی چھوٹی مختلف مٹھائیاں بنانی ہے اپنی پسند کی اور ٹیچرز یہ ایکٹیوٹی ان کو گروپ میں دے دیں تاکہ ایک چھوٹی سی ایک پلیٹ کے اندر مختلف شکلوں کی مٹھائی بنا کے رکھ کے آپ کو پریزنٹ کریں تو ہے نا پیارے بچوں ہر کی شکل بھی دیکھیں گے اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ